سترہ ستمبر دو ہزار پانچ آزاد کشمی ریجمنٹل سینٹر میں کمانڈر کے سامنے ہی کم رسیدہ شخص لباس دریدہ زبان خاموش اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے بولنے سے معذور ہے وہ کاغذ پر لکھتا ہے تین تین پانچ ایک تین نو سپاہی مقبول حسین سرویس پر حاضر ہے مقبول حسین پورے جوش و ولولے کے ساتھ کمانڈر کو سلیوٹ کرتا ہے اور کمانڈر بھی حیرانگی کے ساتھ مقبول حسین کی طرف چونکتی نگاہوں سے دیکھ کر سلیوٹ کرتا ہے مقبول حسین چالیس سال سے لا پتا تھا اور ایسا سمجھا جاتا تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے مقبول حسین کے چہرے پہ ایک نوجوان سپاہی کی تازگی تھی اس کی آنکھوں میں پاکستان سے بیلوس محبت نمائن تھا اس کا جسم محض ہڈیوں کا ٹھانجا تھا مگر وہ اپنے خون کا ایک ایک تترہ ملک پاکستان پر قربان کر دینے کے لیے تیار تھا سپاہی مقبول حسین ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں کیپٹن شیر خان کی قیادت میں جنگ کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کے والدین اس کا بھائی اور اس کی منگیتر اسے الودا کہتے ہیں اس کا مشن دشمن کے اسلحہ ڈیپو اور اہم تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنے کا تھا تاکہ دشمن کی کمر توڑی جا سکے مقبول حسین جنگ کے میدان میں اپنے ساتھیوں سمیت دشمن پر حملہ کرتا ہے اور مشن پورا کر کے واپس جاتے وقت مقبول حسین دشمن کی فائرنگ کی زد میں آتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے یہاں پہ جنیوہ کنونشن کی بدترین خلاف ورزی ہوتی ہے اس کا نام جنگی قیدیوں کی فہرست میں بھی نہیں ڈالا جاتا ہے اور نہ ہی انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کے جنگی قیدیوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور وہ میسنگ بیلیفٹ کلڈ کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے وہاں پہ مقبول حسین کو اندھیرے کمرے میں بند کر کے اس پہ انسانیت کو دہلا دینے والا تشدد کیا جاتا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں بھی پاکستان کے راز اگلوانے کے لیے ہر ہر باز مایا جاتا ہے پاکستان کے فوجیاتے نہیں بتا ہوں نہیں بتا رہے گا قید تنہائی تنگو تاریخ دن موسموں کی سختی جانوروں کی طرح رنگنے کا حکم بھوک پیاس اور ہر طرح کے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے پاکستان کے راز نہ بتانے کی وجہ سے اس کے ناخن تک نکال دیے جاتے ہیں میری طرح بدا پاکستان کے فوجیاتے دیں نہیں بتا ہوں نہیں بتا لے گا یہ اس طرح نہیں مانے گا اس کے ناخن نکال دو جسمانی تشدد کے ایسے ایسے ناقابل یقین حربیں استعمال ہوتے ہیں جو حیوانیت اور بربریت کی ناقابل یقین مثال ہیں دشمن کا دل نہیں بھرتا تو وہ اس پر خوخار کتے چھوڑ دیتا ہے جو اس کی پنڈلیوں کا گوشت نوچ لیتے ہیں مگر وہ پاکستان کے راز نہیں بتا تھا آخر دشمن کمانڈر اسے پاکستان مرتباد کا نعرہ لگانے کا بولتا ہے زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان مرتباد کرے پاکستان مرتباد پاکستان مرتباد بول پاکستان مرتباد کیسے نہیں بولی جہا پاکستان مرتباد بول پاکستان مرتباد رہے مگر بدترین تشدد کے بعد بھی وہ یہ کہنے سے انکار کرتا ہے اور اس کی زبان سے صرف پاکستان زندہ باد کا نعرہ چلتا ہے جس سے وہاں پر موجود کمانڈر مقبول حسین جیسے ولولا انگیز سباہی کو زبان کے کارٹ دینے سے بھی چپ نہیں کروا سکا وہ مو سے بہتے خون سے اندھیر قیدخانے کے دیوانوں پر ہر جگہ پاکستان وہ مو سے بہتے خون سے اندھیر قیدخانوں کی دیواروں پر ہر جگہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھ دیتا ہے چالیس سال بعد جب وہ پاکستان اپنے گاؤں واپس آتا ہے تو نہ اس کی منگیتر زندہ ہوتی ہے نہ بھائی مکھن خان نہ اس کے بھوڑے والدین وہاں بس رہ گئیں تو کچھ قبریں ایک حوصلہ اور قبرستان میں گونج کر کبھی نہ گم ہونے والی صدا تونے خریدے ہوں گے موزن نینات میں گر بس میں ہے تو آ میرا لہجہ خرید لے قیدوبند کے چالیس سال عذیتیں بدترین تشدد اپنوں کی جھدائی اور ایسی ایسی مشکلات جس کا سوچ کر دل دہل جاتا ہے ایسی مشکلات جن کا اندازہ تو صرف مقبول حسین کو ہی ہوگا مگر اس کی آنکھوں میں وطنِ عزیز سے بے لاؤس محبت کی ایسی چمک یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان ایک جذبہ ایک چنون جس کی انتہا مقبول حسین مقبول حسین